موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں میں محمد مشاہد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اقدار اور اس کی درجہ بندی یعنی کی ویلیوز اینڈ اٹس کلاسیفیکیشن جو بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر ساجد جمال صاحب پروفیسر ساجد جمال صاحب آپ کا اس اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے ویلکم ہے خوش آمدید ہے عزیز طلبہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کی ترتیب اس طرح سے ہے سب سے پہلے ہم اقدار کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں گے پھر مختلف زاویے سے اس کی درجہ بندی کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں سب سے پہلے قدیم ہندوستان کی درجہ بندی پھر اس کے بعد فلسفیوں کی جانب سے پھر اس کے بعد ماہرین نفسیات کی جانب سے پھر اس کے بعد ماہرین سماجیات کی جانب سے اور آخر میں آلمگیر یعنی کی آفاقی درجہ بندی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو اقدار کے مفہوم کو ہم بتاتے ہیں پروفیسر صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کی ویلیوز ہیں کیا ویلیوز کو ہم کیا کہتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے ہم اس کے مفہوم کو اپنے طلبہ کو کس طرح سے آسانی سے ہم جو ہے بتائیں گے دیکھیں جو اقدار آپ نے کہا ہے جس کو کی انگریزی میں ہم ویلیوز کہتے ہیں یہ اصل میں لیٹن زبان کے ورڈ ویلیئر سے ماخوز ہے اور ویلیئر کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنس یعنی اہمیت تو اگر ہم اشتقاقی مفہوم یا لفظی مفہوم اقدار کا لیں تو یہ بنیادی طور پر وہ میار ہوتے ہیں یا یہ وہ پیمانے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کو نہیں پسند کرتے ہیں اس تعلق سے جو ایک مشہور فلسفی اور مصنف گزرے ہیں آرکھ مکھر جی ہندوستانی مصنف انہوں نے اس کی تعریف اس طرح سے بیان کی ہے کہ اقدار سماجی طور پر تسلیم شدہ وہ مقاصد یا وہ نسبلین ہوتے ہیں جو مشروط یعنی کنڈیشننگ یا اقتصاب کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں اور دیرے 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 ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے رہتے ہیں تو اقدار کے تعلق سے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سب کے لیے اقدار کا پیمانہ ایک ہی ہو ہم سب کے لیے اقدار ایک جیسی ہوں سب ہی لوگوں کے لیے یہ انفلاقی ہوگی میرے لیے کچھ ہوگی آپ کے لیے کچھ ہوگی اور اقدار جو ہوتے ہیں وہ اصل میں ریلیٹیو ہوتے ہیں ایک سماج میں کسی چیز کو منع کیا جاتا ہے لیکن دوسرے سماج میں اس چیز کو منع نہیں کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارے سماج میں سگریٹ پینا یا شراب نوشی کرنا اس کو منع کیا جاتا ہے آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ سماج میں اسی چیز کو انکریج کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑوں سے فاصلہ بنائے رکھو بہت زیادہ ان سے باتیں مت کرو جب پوچھا جائے تب ہی جواب دو بے جا نہ بولو لیکن کچھ سماج میں اسی چیز کو انکریج کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ انٹریکٹیو ہے تو اصل میں اقدار جو ہوتے ہیں وہ انفراتی ہوتے ہیں اور وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور سماج کے حساب سے بھی اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے سماج کے حساب سے ثقافت کے حساب سے سیاسی اور سماجی سسٹم ہوتا ہے نظام ہوتا ہے اس کے حساب سے اس میں تبدیلیاں جو ہے وہ کلچر کے بھی اعتبار سے کلچر یعنی ثقافت کا بڑا گہرہ اثر جو ہے وہ اقدار پر جو ہے وہ پڑتا ہے پروفیسر صاحب کچھ اور ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آپ اقدار کو واضح کریں مخرجی صاحب کی جو ڈیفنیچن ہے اس میں دو باتیں آتی ہیں کہ اقدار یا تو مشروط کے ذریعے آتے ہیں مشروط جس کو کی ہم کنڈیشننگ کہتے ہیں کنڈیشننگ گو ہے کہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ہم دیکھتے 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 سنتے 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 آدھی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا جب کوئی دیکھے تو اس کو کہو اسلام علیکم تو اسلام علیکم کیا ہے یہ گریٹ کرنے کا وش کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن کسی اور مذہب میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یا تو ہاتھ جوڑ کر کے گریٹ کرتا ہے یا کسی اور طریقے سے گریٹ کرتا ہے جو سب کا جو جذبہ ہے وش کرنے کا گریٹ کرنے کا لیکن طریقے جو ہیں وہ الگ الگ تو ایسا اس لئے ہے کیونکہ بچپن سے وہ بچہ اسی چیز کو دیکھتا آرہا ہے دیکھتا آرہا ہے اور دھیرے 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 کر کے وہ اس کو اپنے اندر اتارتا جاتا ہے تو مکھر جی صاحب نے یہ کہا کہ اقدار جو ہوتے ہیں وہ مشروط کے ذریعے آتے ہیں یا دوسری بات انہوں نے کہی کہ اقتصاب کے ذریعے آتے ہیں لرننگ جس میں کی پہلا مشروط میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈیلیبریٹلی سیکھتے نہیں ہیں بلکہ دیکھتے دیکھتے سنتے 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 آدھی ہو جاتے ہیں لیکن اقتصاب میں ڈیلیبریٹلی ہم کو سکھایا جاتا ہے اور کون سکھاتا ہے مواب سکھاتے ہیں خاندان کے افراد سکھاتے ہیں اسادزہ سکھاتے ہیں سماج سکھاتا ہے پیئر گروپ سکھاتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اقدار آتے ہیں آپ جو ہے پروفیسر صاحب اقدار کی جو درجہ بندی ہے جو کلاسیفیکیشن ہے تو سب سے پہلے قدیم ہندوستان میں اس کی درجہ بندی کس طرح سے کی گئی تھی آپ ہمارے طلبہ کو بتا دیں دیکھیں اگر ہم اپنے ہندوستانی معاشرے کو دیکھیں تو اگر ہم ویدک پیریٹ سے شروعات کریں جو کی کافی پرانا عرصہ ہے تقریباً ساڑھے چار ہزار برس پہلے تو اس دور کے جو رشی اور منی تھے انہوں نے اقدار کو دو درجوں میں باتا ایک کو انہوں نے روحانی اقدار کہا اور دوسرے کو انہوں نے مادی اقدار کہا گویا کی سپریچول ویلوز اور مٹیریلیسٹک ویلوز تو سپریچولیسٹک ویلوز انہوں نے چار ویلوز کو رکھا کہا کی دھرم ارث کام اور موکش گویا کی دھرم یعنی ریلیجن تو دھرم سے مراد صرف پریچنگ نہیں بلکہ کام یعنی ہم جو کام کرتے ہیں جو کرم کرتے ہیں اسے دھرم ارث جو ہے وہ معیشت سے جڑا ہوا ہے کام ہمارے کام کرنے کے جو طریقے ہیں اس سے دعا ہوا اور موکش یعنی لاسٹ سٹیج گویا کی ہم سب سالویشن چاہتے ہیں ہم سب مقتی چاہتے ہیں موکش چاہتے ہیں تو وہ آخری سٹیج تو ان رشیوں اور منیوں نے کہا ایک کٹیگری میں کہا کہ یہ چار ہیں دھرم ارث کام موکش دوسری کٹیگری کو انہوں نے کہا مادی اویلوز جس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں پیار ہے اپنایت ہے ہمدردی ہے آجزی ہے انکساری ہے حب الوطنی ہے یہ سارے جو جذبات اب ہم فلسفیوں کی جانب سے اقدار کی کس طرح سے درجہ بندی کی گئی ہے وہ ہم پروفیسر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے ہم پروفیسر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسفیوں نے اقدار کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا ہے اس کو تقسیم کیا ہے دیکھیں اصل میں اقدار کی کوئی ایک ڈیفنیشن نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی ایک ڈیفنیشن ہے جس پہ سارے لوگ اتفاقے رائے رکھتے ہوں اقدار جو ہے ایک بہت وسیع ٹرم ہے اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جیسا کہ ابھی آپ سے بات ہوئی تو میں نے بتایا کہ قدیم اندوستان میں لوگوں نے دو درجوں میں باتا لیکن الگ الگ فلسفیوں نے ماہرے سماجیات نے ماہرے معاشیات نے ماہرے نفسیات نے جیسا جیسا لوگ سمجھتے گئے اسی حساب سے اپنی درجے بندیاں جو ہے وہ کرتے گئے فلسفیوں نے کس طرح سے کیا آپ نے جو مجھ سے پوچھا کی فلسفیوں نے کس طرح کیا تو بہت سارے فلسفیوں نے بہت سارے طریقوں سے اقدار کی درجہ بندی کی ہے جس میں سے کی ایک امریکن فلسفی لیویس نے چار درجوں میں اقدار کو بانٹا اس نے کہا کہ اقدار چار طرح کے ہوتے ہیں اندرونی بیرونی پیدائشی اور آلاتی گویا کی انٹرنزک ایکسٹرنزک انہیرینٹ اور انسٹرومنٹ تو انٹرنزک یعنی اندرونی ویلوس جو ہمارے مذہب سے آتی ہیں ہمارا مذہب ہم کو مساوات کی تعلیم دیتا ہے ہم کو بھائچارگی کی تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اناج رکھا ہوا ہے اور ہمارا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے تو یہ بلکل مناسب نہیں ہے ہم کو اس کی ضرورت کا خیال لکھنا چاہیے تو یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہم چونکہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں تو رفتہ 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 جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہم خوش سمحالتے جاتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں لیویس نے اس کو کہا کہ یہ اندرونی ہیں گویا کی انٹرنزک ویلوس ہیں دوسرا اس نے کہا کی کچھ ویلوس ایسی ہوتی ہیں جو ہم بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن ہم شاباشی حاصل کرنے کے لیے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں مثال کے طور پر سماج بہت سارے قائدے اور قانون ہمارے اوپر بوز کرتا ہے ایک بچہ ہے جو بائیک بہت تیز چلانا چاہتا ہے لیکن وہ تیز نہیں چلاتا ہے کیوں؟ کیونکہ قانون کی بندش ہے کہ اگر ساٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے اوپر چلائے گا تو اس کا چالان ہوگا تو اپنے ماباپ کو خوش کرنے کے لیے یا پولیس کے حکام کو خوش کرنے کے لیے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کام کرتا ہے حالانکہ وہ پسند نہیں کرتا ہے لیکن کرتا ہے تو ان سرے کے اقدار کو لیویس نے کہا کہ یہ بیرونی ہے گویا کی ساتھی لیویس نے یہ کہا کہ کچھ اقدار ہمارے اندر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری فطرت سے مطابقت رکھتے ہوئے رفتہ رفتہ ہمارے اندر پروان چڑھتے ہیں جیسے کی ہمدردی کا جذبہ جیسے کی اپنائیت کا جذبہ جیسے کی پیار و محبت کا جذبہ تو ہم چاہے اس کو مانے یا نہ مانے لیکن چونکہ ہم انسان ہیں فطری طور پر یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ہمارے اندر آتی ہیں اور آخری جو کٹیگری اس نے کہا آلاتی یعنی انسٹرومنٹل ویلوز ایسے اقدار جن کی مدد سے ہمارے اندر دوسرے اقدار آتے ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو عدم تشدد میں یقین رکھتا ہے لیکن اس نام وائلنس میں یقین رکھتے رکھتے اور اس پر پریکٹس کرتے کرتے غریبوں کے تہیں فطری طور پر ہمدردی اس کے اندر پیدا ہو گئی اور اس نے یہ سوچا کہ میں بڑا ہو کر کے کچھ ایسا کروں گا کہ غریبوں کا بھلا ہو سکے کسی بھی غریب کا تن کھلا نہ ہو کوئی بھی غریب جو ہے وہ بھوکھا نہ سوئے تو اب بنیادی طور پر اصل اقدار جو اس کے اندر تھی وہ عدم تشدد تھی لیکن اس کی وضع سے اس کے اندر ایک دوسرے اقدار پیدا ہوئی انسٹرومنٹل کہتے ہیں انہارنٹ ویلوز وہ ہوئیں جو فطری طور پر ہوتی ہیں اور انسٹرومنٹل ویلوز وہ ہوئیں جس میں کی ایک ویلوز کی مدد سے دوسرے ویلوز جنم لیتے ہیں میرے نفسیات میں جو سب سے مشہور درجہ بن دی ہے وہ اسپرینگر نے دی ہے اور اس نے چھے طرح کے اقدار کی بات کی ہے سب سے پہلے اس نے کہا کہ نظریاتی اقدار پھر اس کے بعد اس نے کہا سماجی پھر اس کے بعد کہا سیاسی پھر اس کے بعد اس نے کہا معاشی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جمالیاتی اور آخری اقدار جن کی بات کہی اسپرینگر نے وہ مذہبی اقدار تو نظریاتی اقدار وہ ہوتے ہیں جس کے تئی ہم کسی خاص نظریے سے کے تئی ہم اپنا والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے گیلیلیو تھا ایک سائنٹس تھا اس زمانے میں جب یہ مانا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے اردگرد چکر لگاتا ہے اس نے کہا کہ نہیں الٹا ہے بلکہ زمین جو ہے وہ سورج کے اردگرد چکر لگاتی ہے اس کو سزا دی گئی اس کو پانشمنٹ دیا گیا اس کو تھریٹن کیا گیا لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریے پر قائم رہا تو نظریاتی اقدار وہ ہوتے ہیں جس کے تحت ہم کسی خاص نظریے سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں سیاسی اقدار وہ ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم سیاست کرتے ہیں یا ہم پاور حاصل کرتے ہیں یا ہم گلیمر میں رہتے ہیں سماجی اقدار وہ ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم اکیلے یا آئیسولیشن میں نہیں رہ سکتے بلکہ سماج کے تحیم ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ہم ایک سماجی فرد ہیں اسی طریقے سے معاشی جو اقدار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم معیشت کے ساتھ ساتھ اپنا فروغ جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یا معیشت کے تحیم ہماری کیا ذمہ داری ہے یا ہم معیشت سے جو ہے وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جمالیتی اقدار اسپرنگر نے بتایا اس نے یہ کہا ہم سب کے اندر خوبصورتی کو سمجھنے کی خوبصورتی کو گویا کی بیان کرنے کی یا خوبصورتی کو پسند کرنے کی فطرت ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک گارڈن ہے اس میں ترتیب سے جو ہے وہ گھاس کٹی گئی ہے بہت سارے پودھے لگے ہیں اس میں ایک پھول کھلا ہوا ہے وہ پھول بہت خوبصورت دیکھ رہا ہے تو ہم چاہے اس پھول کو توڑ لیں اور چاہے تو ہم اس پھول کو وہاں پر کھلا رہنے دیں یہ اس بات پر منحصر کرے گا کہ ہمارے اقدار جو ہے وہ کس طرح کے ہیں یا کس طرح کے اقدار میں ہم نے جو ہے وہ پرورش پائی ہے اسکول میں کالج میں طلبہ جو خاص طور سے دیکھئے آپ کہ کافی محنت کے بعد جو ہے وہ اس کی صفائی کی جاتی ہے اس پر صفیدی کی جاتی ہے اگر تین منزل یا چار منزل کی اونچی عمارت ہے تو مزدور بڑی مشکت سے اس پر لٹک کر کے جو اس کی صفائی کرتے ہیں لیکن کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور سے اس پر تھوکتے ہیں اس کو گندہ کرتے ہیں یا اس پر کچھ چپکاتے ہیں یا کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ جو جمالیاتی اقدار ہیں وہ ہمارے اندر اس طرح کی حص کو اس طرح کی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں مذہبی اقدار اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو مذہب ہوتا ہے وہ ہمارے اندر بہت سارے اقدار کو پیدا کرتا ہے ہم جس بھی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ جو مذہبی اقدار ہیں مثال کے طور پر پیر پودھوں کو فالتون اقصان نہ پہنچانا پانی کے ذرائع کو کندہ نہ کرنا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا دوسروں کے کام آنا بیجا کسی کو پریشان نہ کرنا وائلنس نہ کرنا تو اگر ہم تمام مذہب کو دیکھیں تو تمام مذہب کا جو نچوڑ ہے وہ یہ نہیں ساری باتوں پر آتا ہے تو اسپرینگر نے یہ کہا کہ یہ مذہبی اقدار جو ہے وہ ایسے اقدار ہوتے ہیں جس میں ایک بار جب انسان کی پرورش ہو جاتی ہے تو تا عمر یہ انسان کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے بیہیوئر کو گائیڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے اسپرینگر کی یہ چھے درجے بندیاں ہیں اقدار کی اب آئیے ہم پروفیسر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماہرین سماجیات یعنی کہ سوشیولوجسٹ نے اقدار کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا ہے یعنی کہ اس کی درجہ بندی کی ہے تو پروفیسر صاحب سماجیات کے بقول کیسے درجہ بندی ہو اب بنیادی طور پر اگر ہم ماہرین سماجیات کا اوپینین لے تو موٹے طور پر انہوں نے اقدار کو دو کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک کو انہوں نے کہا مصبت اقدار جس کو ہم پوزیٹیو پوزیٹیو ویلوز کہتے ہیں دوسرے کو انہوں نے کہا منفی اقدار نیگیٹیو ویلوز مصبت اقدار ان اقدار کو کہا جو سماجی طور پر منظور شدہ ہوتے ہیں تسلیم شدہ ہوتے ہیں جن کو سماج منظور کرتا ہے جن کا اپروول دیتا ہے جن کا ریگنیشن دیتا ہے جن کو ایکسپٹ کرتا ہے اور منفی اقدار وہ ہوتے ہیں جن کو کی سماج ایکسپٹ نہیں کرتا ایکسپٹ نہیں کرتا ہے یا جن کو تسلیم نہیں کرتا ہے اگر ہم انمر یقین رکھیں گے تو ہم سماج کے باغی قرار پائے جائیں گے تو اس طرح سے مائرے سماجیات نے دو کٹیگری بتائی مصبت وہ اقدار جو سماجی طور پر منظور شدہ ہوتے ہیں تسلیم شدہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو سماجی طور پر منظور شدہ نہیں ہوتے ہیں اب آئیے آخر میں ہم ان اقدار کی بات کریں گے جس کو ہم human values کہتے ہیں یا عالمگیر یا آفاقی value کہتے ہیں تو پروفیسر صاحب آپ human values آفاقی یا عالمگیر values کے بارے میں آپ ہم کو بتائیں دیکھئے جو آپ عالمگیر اقدار کی بات کر رہے ہیں یا آفاقی اقدار کی بات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر پانچ اقدار ہوتے ہیں جن کو ہم human values کہتے ہیں جس میں کی سب سے پہلے ہے سچائی دوسرا ہے امن گویا کی پیس تیسرا ہے پیار و محبت جس کو ہم کہتے ہیں چوتھا ہے righteous conduct جس کو ہم کہتے ہیں نیک کام اور پانچوہ ہے non violence جس کو ہم کہتے ہیں عدم تشدد ان پانچو کی بڑی افادیت ہے اور ہر دور میں ان کی افادیت رہی ہے لیکن آج کے اس دور میں خاص طور سے اس دور کو جس دور کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اقدار کے بہران کا دور ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ان پانچو کی کافی ہے value degradation value crisis کا دور ہے value crisis کا دور ہے value crisis کے بہران کا دور ہے تو ایسے میں ان پانچو کے جو value ہے ان پانچو اقدار کی جو importance ہے جو اہمیت ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے پہلے جو اقدار جن کی بنے بات کی سچائی تو سچائی کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف سچ بولیں بلکہ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں بلکہ ہر طرح سے آوائیڈ کریں جھوٹ کو تو دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کام بن جاتا ہے لیکن وہ شارٹ کٹ میں بنتا ہے ultimately جو prevail ہوتا ہے ultimately جو جیت ہوتی ہے سچائی کی جیت ہوتی ہے تو گویا کہ ہم کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سچائی کے راستے میں دکتیں آتی ہیں لیکن ultimately غالب جو ہوتی ہے وہ سچائی ہی ہوتی ہے تو یہ پہلی ویلو جس کو میں نے کہا کہ truth اس کے بعد بات آتی ہے peace کی امن کی امن و شانتی تو دیکھیں peace کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں دو اجزہ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے peace within یعنی اندر کا امن اپنے اندر کا اپنے اندر کا دوسرے کو ہم کہتے peace outside site یعنی باہر کا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک اندر کی شانتی نہیں ہوگی باہر کی ممکن نہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کی بلکل جن کی کوئی میننگ نہیں ہے لیکن وہ اگدم سے جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ گویا کی وائلنس کی شکل لے لیتے ہیں یا مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے بائیک چلا رہا ہے اسے تھوڑی سی ٹکر ہو گئی اب جب ٹکر ہوئی دو لوگ اترے مار پٹائی اس میں جو ہے بات بڑ گئی تو اصل میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے من میں ہی شانتی نہیں ہے ہم ڈسٹرب ہیں ہمارے اندر ڈپریشن ہے فرسٹریشن ہے نیراشہ ہے کانفلکٹ ہے تو وہ جو ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کی باہر جو ہے وہ امن جو ہے وہ نہیں آ پائے گا تو جس طرح سے سچائی کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک یہ کہ ہم سچ بولے اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹ بولنے سے آوائیڈ کریں اسی طریقے سے پیس کے بھی دو پہلو ہیں ایک اندرونی اور ایک بہلونی اور اس بات کو انشور کرنے کی اندر کی شانتی ہو تو اگر ہمارے اندر گریڈ نہیں ہوگی ہی نہ کہیں سے ہمارے اندر اندر کا امن آئے گا جب اندر کا امن آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر امن آئے گا احساس کم تری اور احساس برتری بھی بڑی اہمیت بلکل اور جو آپ احساس برتری کی بات کریں تو بنیادی طور پر احساس برتری کچھ بھی نہیں ہے بلکہ شیڈو ہے احساس کم تریقے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیس ویدن جو ہے جو میں نے کہا اس کو سیکیور کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم باہر کا جو امن ہے پیس آؤٹ سائٹ ہم اس کو جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں تیسری بات جو ہے وہ لف میں نے کہی پیار محبت اس کا دائرہ بہت وسیع ہے پیار محبت کا صرف یہ مطلب نہیں انسانوں کے انسانوں سے محبت یا بھائی کی بہن سے محبت یا بیٹے کی باپ سے محبت بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے نیچر سے بھی محبت انوارمنٹ سے بھی محبت جانوروں سے بھی محبت پیڑ پودوں سے بھی محبت اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول تھے تو ان کے زمانے میں ایک اسلامی لشکر روانہ ہوا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنوائی میں تو یہ بڑا تاریخی منظر تھا کیونکہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا گیا تھا اور وہ حبشی تھے اور عرب کے لوگ اپنے گویا کی نسل کو اور اپنے خاندان کو لے کر بڑے حساس تھے لیکن یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ایک حبشی غلام جو کی بیس سال کا ہے اس کے جھنڈے کے پیچھے تمام بڑے بڑے رعوسائے قریش اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ تھے تو جب یہ لشکر نکلا مدینے سے تو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو خدا حافظ کہنے کے لئے تھوڑی دور تک آئے تو حضرت عسما بن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے ساتھ 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 ان کے چل جائے تھے اور ان کو ہدایات کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو تم دشمن کے جس علاقے میں جا رہے ہو تو اس بات کی کوشش کرنا کہ ہرے پینڑ مت کاٹنا دودھ دینے والے جانوروں کو نقصان مت پہنچانا پانی کے ذرائع کو پراغندہ مت کرنا اگر لشکر کشی کرنا پڑے تو عورتوں بچوں اور بڑھوں پر ہر حالت میں رحم کرنا ہر حالت میں مظلوم کی بددعا سے بچنے کی کوشش کرنا تو کیا ہے یہ یہ سارے بڑے پہمانے پر جو ہے جو لف میں نے جو بات کہی جو پیار محبت کی بات کہی تو وہ اس کے دائرے میں آتے ہیں تو گویا کی انوارمنٹ سے محبت کرنا اور آج کے دور میں جبکہ ہم انوارمنٹل ایمبیلنس کی بات کر رہے ہیں محلیتین حدات کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ان ساری جیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے چوتھا جو ایک دار جن کی بات مانے کہی رائٹیس کنڈکٹ نیک کام ایسے نہیں ہے کہ میں اس کو گھنٹے دو گھنٹے میں آپ کو بتا سکوں نیک کام کا دائرہ بہت وسیع ہے جو کچھ بھی اچھا کام ہو سکے اگر ایک سکول کا بچہ ہے جو کی ٹیفن لنچ باکس لے کر کے جاتا ہے وارٹر باٹل لے کر کے جاتا ہے تو جب پانی جو وارٹر باٹل میں بچا ہوا ہے بہت سارے بچے ہیں جو اس پانی کو ویسٹ کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو بچا ہوا پانی پیڑ کی جڑ میں ڈالتا ہے یا گملے میں ڈالتا ہے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنا کنسرن ہے کس کے لیے پیڑ پودھوں کے لیے تو یہ بھی نیک کام ہے کسی کی مدد کر دینا نیک کام ہے اور صرف مدد کر دینا نہیں بلکہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی دل جوئی کرنا اس کے پاس جانا اس سے محبت سے باتیں کرنا کچھ نہیں ہو سکے تو شفقت اور محبت سے اس کو دیکھنا تو یہ سارے جو ہے وہ اور اگر آپ دیکھیں تو راستے سے کانٹی کو ہٹا دینا زخمیوں کی مدد کرنا بیماروں کی تیمارداری کرنا کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو وہاں پر عیدت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گویا کی وہ ریٹیس کنڈکٹ میں آتی ہیں پانچویں جو اقدار جو ہیمن ویلوز جو آپ نے کہا آفاقی اقدار جو ہے ہیمن ویلوز جس میں کی نون ویلنس آتا عدم تشدد تو اس پہ میں ایک واقعہ یہاں پر سنانا چاہوں گا کہ جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا اور ظاہی سی بات ہے کہ ملک تقسیم ہونے کا جو پیمانہ تھا وہ مذہب تھا ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت جس علاقے میں تھی ان کا دوسرا ملک تھا اور دوسرے مذہب کے جو ماننے والوں کی اکثریت تھی وہ دوسرے ملک میں تھے تو دونوں ملکوں میں ایسا ہوا کہ جو مائنارٹیز تھے ان پر جو ہے وہ نشانہ اقلیتیں جو تھیں ان پر نشانہ سادھا گیا تو گویا کی مسلمانوں کو یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا مارا گیا یہاں سے بھاگے بھاگے لوگ گئے اور ہندو اور سکھ جو ہے وہ پاکستان جو آج کا کہلاتا ہے وہاں پر ٹارگٹ کی گئے تو اس وقت ملک کے حالات بڑے خراب تھے اور گاندی جی کلکتے میں تھے اور کلکتے میں جانے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بھائی چارگے کی تعلیم دے لوگوں کو امن کی تعلیم دے تو ایسے میں پیشاور سے ایک پناہ گزین پہنچا تو گاندی جی اس وقت سپیچ دے رہے تھے اپنا خطاب فرما رہے تھے عوام سے کی پیار محبت کی باتیں کرو نفرت دور کرو آدم تشدد میں یقین رکھو تشدد مت کرو تو وہ پناہ گزین جو ہے وہ پہنچا اور گاندی جی جہاں پر خطاب دے رہے تھے وہاں تک پہنچ گیا اور گاندی جی کا ہاتھ پکڑ کے اس نے جھوڑا اور کہا کہ تم عدم تشدد کی بات کرتے ہو اور تم جو ہے پیار کی باتیں کرتے ہو تم جو ہے لگاؤ کی باتیں کرتے ہو تم جو ہے انسانیت کی باتیں کرتے ہو اور میرا گھر جلا دیا گیا میرا سارا سامان میرا سارا اساسا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا صرف میرا ایک بیٹا تھا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ تم نے میرا سارا اساسا لے لیا میری دکان لے لیا میرا سامان لے لیا سب لے لیا کوئی بات نہیں یہ میرا ایک بیٹا ہے بس مجھے اس کے ساتھ ہندوستان بھاگ جانے دو لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کیا بتائیے میں کیا کروں تو یہ بات سن کر کے گاندھی جی نے بڑے شانتی سے کہا کہ دیکھو ابھی جو کلکتے میں دنگے ہوئے ہیں تو اس میں بہت سارے مسلمان بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ مارے گئے ہیں دنگوں میں تو کسی ایک ایسے بچے کو لے لو اس کو اپنا بچہ سمجھ کر کے اس کی پرورش کرو میرے خیال سے اس سے بہتر تم کچھ اور نہیں کر سکتے یہ ایک بہت ہی کلاسیکل اگزامپل ہے نان وائلنس کا آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو وائلنس صرف پرویل نہیں کرتی ہے بلکہ وائلنس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویاکی مسائل کو حرل کرنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ وائلنس آپ فلمیں دیکھیں تین گھنٹے کی اگر فلم ہے تو دو گھنٹہ پیتالیس منٹ اس میں وائلنس ہی دکھا جاتا ہے لاسٹ میں کچھ اور دکھا جائے گا لیکن دو گھنٹے دھائے گھنٹے تک کیا دکھا جاتا ہے وہ وائلنس دکھا جاتا ہے تو اصل میں جو طلبہ جو بچے اس فلم کو دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ نان وائلنس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے کی وائلنس بگٹس وائلنس ہنسا ہنسا کو جنم دیتی ہے تشدد تشدد کو جنم دیتا ہے تشدد سے سوائے نفرت بڑھتی ہے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا ہے اصل مسئلے جو حل ہوتے ہیں وہ پیار و محبت سے ہوتے ہیں اپنے لئے سمجھتے ہیں اور نان وائلنس ہوتے ہیں تو جن آفاقی اقدار کی بات آپ نے کیا ان آفاقی اقدار میں یہ پانچ اقدار ہیں سچائی آمن پیار و محبت نیک کام اور آدمی تشدد عزیز طلبہ آج ہم نے اقدار اور اس کی درجہ بندی یعنی کی وائلیوز اینڈ اٹس کلاسیفیکیشن میں سب سے پہلے ہم نے اقدار کا مفہوم سمجھا اس کے بعد سے مختلف ماہرین نے اقدار کی تعریف کس طرح سے کی ہے اس کو جاننے کی کوشش کی پھر اس کے بعد اقدار کی مختلف زاویوں سے درجہ بندی کی جس میں قدیم ہندوستان کی درجہ بندی فلسفیوں کی درجہ بندی ماہرین نفسیات کی درجہ بندی ماہرین سماجیات کی درجہ بندی اور آفاقی یعنی کی عالمگیر درجہ بندی شامل ہیں اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے طلبہ کو آپ نے اقدار کے بارے میں بتایا اقدار کی درجہ بندی بھی بتائی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے پرگرام میں بس اتنا ہی پھر کسی نئے انوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی